اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی اہم ترین ویڈیو ہے ویڈیو کو آپ لوگوں نے آخر تک جو ہے وہ ضرور دیکھنا ہے بہت سے مرد اور خواتین اور شادی شدہ جوڑے جون سے ہیں وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں بہت زیادہ پیسہ لگا چکے ہوتے ہیں جگہ جگہ جا کر تھک جاتے ہیں اور بہت سی اپنی جو ہیں وہ التجائیں لے کر کبھی ایک جگہ پر جاتے ہیں کبھی دوسری جگہ پر جاتے ہیں لیکن ان کی مرادیں جو ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی اور وہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں انفرٹیلٹی کا جو پرابلم ہے وہ اس وقت ایک بہت ہی اہم ترین مسئلہ بنتا جا رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے پہلے کبھی کسی گاؤں کے اندر دور دراز میں سننے میں آتا تھا فلان کے گھر میں اولاد نہیں ہیں آج کل ہر دس میں سے میں اگر کہوں ساتھ آٹھ لوگ اس مسئلے کا شکار ہیں تو یہ کہنا جو ہے وہ بے جان نہیں ہوگا اور نورملی جو ہے وہ جو سننے میں آتا ہے کہ انفرٹیلٹی کے مسئلے کو خواتین کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر دیا جاتا ہے اور اس کو مخصوص کر دیا جاتا ہے جب شادی کے چند ماہ تک یا چند سال تک اولاد کی نعمت سے عورت محروم رہتی ہے تو نورملی جو رشتے دار ہوتے ہیں جو جان پہچان والے ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو پوچھ گچ کی جاتی ہے یا جو سوالات کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ خاتون کو بنایا جاتا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ اولاد نہیں ہو رہی تو نہ ہونے کی جو ہے وہ کیا وجہ ہے یا نورملی جو ٹیسٹ کرانے میں جلدی کی جاتی ہے خواتین کو جلد از جلد اس مسئلے کے اندر جو ہے وہ الجھایا جاتا ہے لیکن میل پرابلمز کی طرف نورملی لوگوں کا رجحان جو ہے وہ نہیں جاتا یا اگر جاتا بھی ہے تو جو مرد ازرات ہوتے ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کروانے کو اپنی انا کا مسئلہ اپنی عزت بیزتی کا مسئلہ جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں یہ بات یہاں پر کرنی تو نہیں چاہیے تھی لیکن کرنی اس لحاظ سے بھی ضروری ہے بہت سے ایسے کیسز جب آن لائن مجھ سے کنسلٹ کرتے ہیں یا ہمارے کلینک کے اوپر آتے ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آنے سے پہلے جب وہ پوچھتے ہیں کیا کیا چیزیں جو ہم اس ساتھ لے کر آنی ہیں تو نورملی ان کو جو چیزیں بتائی جاتی ہیں جن ٹیسٹ وغیرہ کا بتایا جاتا ہے اس میں ہسپنڈ وائف دونوں کی ریپورٹس جو ان سے ہوتی ہیں وہ شامل ہوتی ہیں دونوں کا پروپر چیک اپ ہوا ہو یا انہوں نے اس مسئلے کے لیے اپنے جو بھی ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہوں وہ کمپلیٹ ریکارڈ یعنی کپل کی ریپورٹس کے ساتھ آئیں لیکن نورملی جو چیز دیکھنے میں آتی ہے جو میں آپ کو اپنی تجربے کے لحاظ سے بتا رہی ہوں کہ بہت سی خواتین جو ہوتی ہیں ان کی ریپورٹس موجود ہوتی ہیں اور سوال کرنے پر یہ بتایا جاتا ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ ریپورٹ کروانے کے لیے امادہ یا تیار نہیں ہے تو دیکھیں مرد اور عورت میں سے جس کسی کو بھی مسئلہ ہوگا دونوں ہی اس چیز کو بھوکتیں گے دونوں کو ہی اس چیز کو فیس کرنا پڑے گا اگر ایک اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر رکھے گا اور دوسرا ٹیسٹ پر ٹیسٹ یا ٹریٹمنٹ پر ٹریٹمنٹ لیتا رہے گا تو اس کی ساری محنت بیکار جائے گی جب تک اس کا پارٹنر اس چیز کے لیے ایگری نہیں کرے گا وہ اپنی ریپورٹ نہیں کروائے گا دیکھیں جو بھی بیماری ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے وہ میل میں ہے وہ فی میل میں ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے انسان کے ذمہ کوشش کرنا ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کے لیے ٹرائے کر سکتے ہیں جتنا وقت کے اوپر آپ اپنا جو ہیں وہ ٹیسٹ کروالیں گے وقت پر ڈائیگنوزنگ کروالیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ آپ لوگ ناکام اور نا امید نہیں ہوں گے اللہ رب العزت کی ذات آپ کو جل جو ہے وہ صاحب اولاد بھی کرے گی تو ویڈیو سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے بیل آئیکن کو آپ نے پریس کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا تاکہ آپ لوگوں کو نئی سے نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ خواتین کی انفرٹیلٹی کے ساتھ ساتھ جو میل انفرٹیلٹی ہے اس کا بھی بہت زیادہ جو ہے یہ اب پرابلم بڑھنا شروع ہو گیا ہے بہت سے مرد حضرات کے اندر بہت سے ایسے پرابلم پائے جاتے ہیں جس کے اندر قوت تولید کا بلکل ختم ہو جانا یا کم ہو جانا اس کے اندر کمی واقع ہو جانا جس کی پھر آگے جا کے ڈیفرنٹ صورتیں بنتی ہیں اس کے اندر یا تو سیمن پروڈیکشن کے اندر جو ہے وہ کمی ہے یعنی ان کے اندر جراسیم جو ہیں یا تو ہوتے ہی نہیں ہیں جس کو ایزو سپرمیا یا پھر مقدار کے اندر کم ہوتے ہیں ہونے کے بعد جو ہے وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کو اولیگو سپرمیا تو یہ ایک بہت زیادہ جو ہے وہ ایک لینٹھی ٹوپک ہے جس میں سے ہر ایک کے اوپر اگر الگ الگ ویڈیو بنائی جائے تو انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو اس کا زیادہ فائدہ رہے گا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ایک چیز جو سامنے آتی ہے اس کے اندر یعنی جو جراسیم ہیں یا جو اس کا جو قوام ہے اس کے اندر کوئی نقص ہونا یا اس کے مزاج کے اندر کوئی کمی ہونا جس کے اندر اگر جو سیمنز ہیں ان کی ہیڈ ٹیلز کے ایشو ہونا موٹیلٹی کے ایشو ہونا یا ان کا تعداد کے اندر کم ہونا ٹوٹل کاؤنٹ کم ہونا یا پس سیلز کا آ جانا یہ تمام ڈیفرنٹ ٹائپ کے ٹوپکس ہیں جو کے میل انفرٹلٹی کے ساتھ جو ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں تو یہاں پر ایک بہت ہی زیادہ مجرب المجرب چیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس کو آپ لوگوں نے بالکل بھی عام اور معمولی نہیں سمجھنا کیا آپ لوگ کہیں گے تو بہت عام سی چیز ہے کھانے کے لیے ایسے لوگوں کے لیے دیکھیں ایک اچھے انوائرمنٹ کی ایک اچھی غزہ کی اور اگر دعا کی ضرورت پڑے تو اس کی ایک بہترین اس کو دعا اور غزہ جو ہے وہ ملنی چاہیے تو اس کے لیے آپ لوگوں نے جن جن چیزوں کی آپ کو ضرورت آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پچاس گرام چنے کی دال لینی ہے پچاس گرام آپ نے چنے کی دال لینی ہے آدھا کلو آپ نے گائے کا دودھ لے لینا ہے اگر تو گائے کا دودھ لے لیتے ہیں اگر بولی مل جائے تو یہ سونے پر سو آگا ہے بولی اس گائے کی ہونی چاہیے جس کا نر بچہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہو ٹھیک ہے اگر تو آپ لوگ بولی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں اس میں اس کو تیار کر لیجئے اور اگر جو ہے وہ نہیں مل سکتی اگر جو آپ کو بولی نہیں مل سکتی تو پھر آپ لوگ اس کو گائے کے دودھ کے اندر ہی جو ہے وہ تیار کریں گے دوبارہ سے آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں دالچنہ آپ لوگوں نے پچاس گرام لینی ہے گائے کا دودھ جو ہے وہ آدھا کلو لینا ہے اور تباہ شیر جو ہے وہ دس گرام لینی ہے بنانے کا طریقہ اس کا آپ لوگ نوٹ کر لیجئے بنانا اس کو اسی طریقے پر ہے جیسے آپ گھر میں دال بنانے کے لیے اس کو پہلے بھگو لیتے ہیں تو دال کو کچھ دیر کے لیے جو آپ بھگو لیجئے اس کے بعد جو ہے وہ دال کو آپ نے دودھ میں شامل کر کے آگ پہ رکھ دینا ہے جب اس کو اوبالہ آنے لگ جائے تو اس کے بعد اس کے اندر آپ نے جو دس گرام تباہ شیر ہے وہ ڈال کر آپ نے ڈھکن جو ہے وہ بند کر دینا ہے اور دال کے گل جانے کا آپ نے انتظار کر لینا ہے جب دال اچھے طریقے سے گل جائے تو اس کو آپ نے سنبھال کے رکھ لینا ہے طریقہ استعمال اس کا یہ ہے کہ جن بھی مرد حضرات کو یہ مسئلہ ہے انہوں نے صبح نہار موٹ جو ہے وہ اس کو کھانا ہے اور یہ جو میں نے خوراک بتائی ہے ساری یہ ایک دن کی خوراک ہے یعنی پچاس گرام دال چنا آدھا کلو دودھ میں دس گرام تباشیر ایک دن کی خوراک ہے کم اس کم جو ہے وہ اس کو دس سے پندرہ دن اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایک مہینہ استعمال کروانی ہے دس دن کے بعد آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ اپنی قدرت کے مظاہر دکھا دیں گے اور آپ لوگ زبردست قسم کے ریزلٹ اس کے دیکھ لیں گے اور جو جراسیم ہیں وہ تندرست ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ کرم کر دے گی آپ لوگ نا امید اور نا مراد جو ہے وہ نہیں ہوں گے یقین آپ کا شرط ہے کسی بھی چیز کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اس کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اور اس میں شفاہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے اس چیز کا یقین رکھتے ہوئے آپ نے اس کو بنانا ہے اس کو استعمال کرنا ہے استعمال کروانا ہے انشاءاللہ بہترین ریزلٹ ملیں گے دعا میں مجھے یاد رکھے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ